اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل خمار کی نیکسٹ اپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فائز کی ماں کی جو کہ پورے ڈرامے میں ایک بہت ہی مغرور قسم کی عورت دکھائی گئی ہے اور اب جبکہ اس کا گھر اور گاڑیاں سب زبط ہونے جا رہے ہیں بینک اکاؤنٹس بھی بلوک کر دیے گئے ہیں شوہر جیل میں ہے ایک بیٹا سب کچھ چھوڑ کے اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے ملک چلا گیا ہے اور فائز کے بھی چانسز ہیں کہ شاید اسے جیل ہو جائے اگر وہ اپنی قبل از گرفتاری زمانت نہیں کروا لیتا مطلب یہ کہ حالات بہت ہی خراب ہیں اب فائز کی ماں اپنے نوکروں کو باتیں کرتے ہوئے سن لیتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری آدھے مہینے کی تنخواہ تو لگتا ہے ہمیں نہیں ملنے والی جو کچھ ہمارے مالکوں کے حالات ہو چکے ہیں تو دوسرا نوکر کہتا ہے کہ ہم اپنی تنخواہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے بچوں کا صدقہ سمجھ کے اب جناب فائز کی ماں جب یہ بات سنتی ہے تو اسے تو بہت ہی شدید غصہ آتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھے اپنی تنخواہ چھوڑنے والے اپنے بچوں کا صدقہ سمجھ کے تو وہ جناب اپنے ہاتھ سے ایک بہت ہی قیمتی انگوٹھی اتار کر نوکروں کے حوالے کر دیتی ہے کہ نہ صرف تم لوگوں کی آدھے مہینے کی تنخواہ بلکہ بہت سارے مہینے بہت اچھے گزر جائیں گے اگر تم لوگ یہ انگوٹھی بیچ کر آپس میں بانٹ لو اور یہ بات تو ڈرامے میں بارہا دکھائی گئی ہے کہ فائز کی ماں تو گولڈ بھی پہننا پسند نہیں کرتی بلکہ ہیرے پہننا پسند کرتی ہے تو یقیناً یہ انگوٹھی بھی ڈائمنڈ کی ہوگی تو جناب اب جب کہ اسے پتا ہے کہ ہمارے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ اپنے اس بیٹے کے سسرال میں جا کے رہنا جس کا اسے پتا بھی ہے کہ اس کی وجہ سے ہی آج ہم اس حالات کو پہنچے ہیں وہ اپنی ڈائمنڈ کی رنگ کس طرح سے نوکروں کو دے سکتی ہے جبکہ ڈائمنڈ کی رنگ کم سے کم بھی ساٹھ ستر لاکھ کی تو ہوگی تو وہ لوگ اپنے رہنے کا کم سے کم بھی دو تین مہینے کا انتظام تو اس رنگ کے تھرو کر ہی سکتے تھے تو یہ سین بہت فنی تھا جبکہ اس کے بعد فائز اپنے تمام دوستوں کے گھر جا کر ان سے دو لاکھ روپے مانگتا ہے کہ وہ اپنی گواہی کے طور پہ پیش کر سکے اور اس کے سارے دوست ہی پیسے دینے سے انکار کر دیتے ہیں تو اس کی ماں کو چاہیے تھا کہ جب اسے پتا ہے اس کے بیٹے کی گواہی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کے پاس اب جو چیزیں بچ گئی ہیں ان کو اس طرح سے جوش میں آ کر بانٹنے سے بہتر تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو دیتی اور اسے کہتی اپنی زمانت کا اور ہمارے رہنے کا انتظام کر لو ان چیزوں سے تو بہرحال جناب اس کے بعد فائز جیسا کہ اپنے دوستوں سے پیسے مانگنے نکل جاتا ہے اور فائز کی ماں اپنا سمان پیک کر کے آتی ہے اپنی بہو ہمنا کی ماں کے پاس حالانکہ اسے یہ بات بھی بہ خوبی پتا ہے کہ نہ صرف انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہم کنگال ہوئے ہیں بلکہ یہ عورت ہمیشہ سے ہی ہم پر تنس کے نشتر چلاتی رہی ہے تو جہاں پر اسے سیلف ریسپیکٹ دکھانی چاہیے تھی وہاں پر وہ بے عزت ہو رہی ہے اور بیچارے معصوم سے نوکروں کے سامنے اس نے اپنی سیلف ریسپیکٹ کو قائم رکھنا ضروری سمجھا پھر جناب جب فائز کے گھر کی نلامی ہو رہی ہوتی ہے تو فائز کو فلیش بیکس آ رہے ہوتے ہیں اور وہ تمام وقت یاد آ رہا ہوتا ہے جب اس کی ماں فضول چیزوں پر فضول فنکشنز پر پانی کی طرح پیسے بہاتی تھی خاص طور پر اسے یاد آتا ہے جب ریان کی شادی تھی تو اس کی ماں کو خاص طور پر یہ فکر تھی کہ کارٹ سے لے کر ہر چیز تک بہت یونیک ہونی چاہیے اور بہت مہنگی بھی اس کے ساتھ ساتھ فائز کو وہ سب بھی یاد آئے گا جب اس کی ماں دوسروں کو بہت حکیر سمجھتی تھی اور دوسروں کو نیچہ دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی اور خود کو بہت خاندانی شو کرواتی تھی سب کے سامنے جیسے ہم تو جدی پشتی امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور فائز کی ماں کو بھی اپنی تمام باتیں یاد آئیں گی جب وہ اپنے گھر کی ایک ایک چیز کی نمائش کرتی تھی لوگوں کے سامنے اور انہیں بتاتی تھی کہ فلان چیز میں پیرس سے لائی ہوں فلان کینیڈا سے اور فلان لندن سے تو فائز کی ماں کو بھی اپنی تمام پرانی حرکتوں پر تھوڑی تھوڑی شرمندگی ہونا تو شروع ہو چکی ہے تو نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ہمنا کی ماں کے تنس سن کر لائبہ تو بہت غصے میں آ جاتی ہے اور اپنی ماں سے بھی رو رو کر کہے گی کہ آج اگر ہم کنگال ہوئے ہیں تو یہ سب انہی لوگوں کی وجہ سے تو ہوا ہے کتنے دو گلے ہیں یہ لوگ ابھی لائبہ اپنی ماں سے یہ سب کہہ ہی رہی ہوگی اور اس کی ماں اسے چپ کروانے کی کوشش کرے گی کہ کہیں ہمنا کی ماں یہ سب سن نہ لے لیکن اتفاق سے ہمنا کی ماں یہ سب سن رہے گی اور دروازہ کھول کے لائبہ کی انسٹ کرنا شروع کر دے گی کہ ایک تو میں نے تم لوگوں کے برے وقت میں تم لوگوں پر احسان کیا اپنے گھر میں پناہ دی اور تم لوگ میرے ہی خلاف باتیں کر رہے ہو اگر اتنی ہی عزت پیاری ہے تو چلے جاؤ یہاں سے اپنی دوسری بھابی کے گھر چلے جاؤ اب لائبہ تو اپنی ماں سے کہے گی کہ میں ایک منٹ بھی یہاں پر رہنا نہیں چاہتی لیکن اس کی ماں اسے سمجھائے گی کہ ہمیں فائز خاص طور پر یہ تاقید کر کے گیا ہے کہ جب تک اسے اسلام آباد میں جوب نہیں مل جاتی اور وہ ہماری رہائش کا انتظام نہیں کر لیتا تب تک ہم جیسے تیسے یہیں پر رکیں لائبہ اس وقت تو چپ ہو جائے گی لیکن جب وہ دیکھے گی کہ اس کی ماں سو چکی ہے تو وہ چپ کے سے اپنا سوٹ کیس نکالے گی اور آدھی رات کو گھر سے نکل جائے گی اب جناب لائبہ نے جس طرح کے محول میں پرورش پائی ہے تو وہ پوری رات بھی اگر گھر سے باہر رہے تو ان کے ساتھ تو ہمیشہ گارڈز وغیرہ ہوتے تھے تو انہیں تو پتا ہی نہیں کہ باہر حالات کس طرح کے چل رہے ہیں اب ایک نوجوان خوبصورت لڑکی سامان کے ساتھ روڈ پر چل رہی ہے تو اس کو پڑ جاتے ہیں ڈاکو اور اسے کہتے ہیں کہ فوراں سے پہلے اپنی چیزیں ہمارے حوالے کرو لائبہ تو بہت گھبرا جاتی ہے ریوالور وغیرہ دیکھ کر لیکن اتنے میں اسے سامنے سے کسی گاڑی کی لائٹ نظر آتی ہے تو وہ ڈاکو بھائی کو دھکا دے کر اس گاڑی کی طرف بھاگتی ہے اور قسمت دیکھیں اس گاڑی میں لائبہ کی بھابی حریم ہوتی ہے جو کہ اپنے باس کے ساتھ آدھی رات کو اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے باس کی ماں نے اسے ملنے بلایا تھا اس نے کہا تو ہے کہ تم میرے پاس رک جاؤ رات کافی ہو چکی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ بابا گھر پہ اکیلے ہوتے ہیں اور پریشان ہوں گے تو مجھے گھر جانا چاہیے تو پھر مدسر کی ماں مدسر کو ہی کہتی ہے کہ تم اسے گھر چھوڑاؤ اب جناب جب حریم کی نظر لائبہ پہ پڑے گی اور اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے تو وہ فوراں مدسر سے گاڑی روکنے کا کہے گی اور جب وہ اتر کر لائبہ کی طرف جائے گی تو لائبہ بھی دوڑتے ہوئے حریم کے گلے لگ جائے گی اور کہے گی کہ بابی مجھے اپنے ساتھ لے جائیں میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے حریم مدسر سے کہے گی کہ ہم دونوں کو ہی گھر پہ ڈراؤپ کر دو گھر جا کر جب لائبہ کی تھوڑی سی طبیعت سمپلے گی تو وہ حریم کو بتائے گی کہ کس طرح سے ہمنا بابی کی ماں میری اور میری ماں کی اتنی انسٹ کر رہی ہیں میرے لئے وہاں پر رکنا مشکل ہو گیا تھا اسی لئے میں گھر سے سامان دے کر نکل آئی تو حریم پرانی تمام باتیں بھلا کر لائبہ کے اس مشکل میں اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئے گی اور اسے کہے گی کہ تم بالکل فکر نہ کرو یہاں پر تم بالکل محفوظ ہو لائبہ اپنی ماں کو کال کر کے کہے گی کہ ہم نے بہت بڑی گلتی کی حریم بابی کو پہچاننے میں اگر وہ مشکل میں میرے کام نہ آتی تو پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا ہو جاتا اور وہ مجھے اتنے پیار سے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ ہم نے ان کے ساتھ جو کیا کیا انہوں نے سب بھلا دیا اور اپنی ماں سے کہے گی کہ اگر آپ بھی سکون سے رہنا چاہتی ہیں تو حریم بابی کے گھر آ جائیں اب جناب لائبہ کی ماں بھی یہاں پر آ جائے گی اور لائبہ دن رات اپنی ساس کی خدمت کرے گی اور اس کی ساس کو احساس ہو جائے گا کہ میرے بیٹے نے ایک دفعہ مجھے بلکل ٹھیک بات کی تھی کہ جس دن آپ حریم کو پہچان جائیں گی اس دن آپ کو میری پسند پر فخر محسوس ہوگا اور آپ حریم کو دل سے پسند کرنا شروع کر دیں گی اب فائز جو کہ جوب ڈھونڈنے کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا وہاں پر اس کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا جب یہ خبر لائبہ اس کی ماں اور حریم تک پہنچے گی تو یہ سب مل کر فوراں اسلام آباد پہنچیں گے وہاں پر فائز جب ان سب کو ساتھ دیکھے گا تو بہت حیران ہوگا اس کے بعد فائز کی ماں فائز کو بتائے گی کہ کس طرح سے ہمنا کی ماں نے ہمارا وہاں جینا حرام کر دیا تھا اور کس طرح سے ہم حریم کے گھر آ گئے اور حریم نے ہماری خدمت کی فائز کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ جس لڑکی پر اتنے الزامات لگائے گئے کہ وہ دولت کے پیچھے کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی ہے اگر وہ سچ میں دولت کے پیچھے ہوتی تو میری ماں کے اور میرے اتنے برے حالات میں ہمارے کام نہ آتی حریم کا احسان مند ہوگا بلکہ اس کے سامنے بہت شرمندہ ہوگا کہ جب اس کی کردار کشی کی گئی تو اس نے حریم کی ایک بھی بات نہیں سنی اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا اور اس کے علاوہ اب چونکہ ناصر کو بھی اپنی گلتیوں کا احساس ہونا شروع ہو چکا ہے اور اسے احساس ہے کہ اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھائی ہے اور حریم کی بددعاوں کی وجہ سے اس کا زخم ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا پیسوں کی ڈیمانڈ کرے گا اور وہ کہے گی کہ ہمارے تو اپنے حالات اتنے خراب ہیں میں تمہاری مدد کس طرح سے کروں تو ناصر ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے فائز کو سب کچھ بتا دے گا کہ میں نے حریم کی جو ویڈیوز بنائی تھی وہ تمہاری ماں کے کہنے پر بنائی تھی کیونکہ وہ تمہاری اور حریم کی طلاق کروانا چاہتی تھی اس کے بعد یقیناً فائز رو رو کر حریم سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگے گا اور فائز کی ماں بھی اپنے تمام کیے پر شرمندہ ہو کے حریم سے معافی مانگے گی اور حریم چونکہ ایک بہت ہی گریٹ لڑکی ہے اور کسی کے لیے بھی دل میں بری بات نہیں رکھتی تو وہ فائز اور اس کی ماں کو فوراں معاف کر دے گی اور پھر یہ لوگ چھوٹے سے گھر میں ہسی خوشی کی زندگی گزاریں گے لیکن اس سب میں ریان کے ساتھ بھی کچھ برا ہونے والا ہے کیونکہ اس کی بیوی اسے لوٹ تو چکی ہے اور اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس کے پاس مزید کچھ نہیں ہے دینے کو تو وہ بھی لگتا ہے وہاں سے ریان کو کیکاوٹ کر دیں گے کہ چلو بھئی جاؤ پاکستان اور اپنے گھر والوں کے پاس رہو ریان جب واپس آئے گا اور اپنی ماں سے معافی مانگے گا تو وہ تو اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگی لیکن ایسے میں فائز ہی شاید اپنے بھائی کا ہاتھ تھام کر اپنی ماں سے کہے کہ جو بھی ہے میرا بھائی ہے ہمیں اسے ایک اور موقع دینا چاہیے اس سے گلتی ہوئی ہے اور اپنی گلتی پر شرمندہ ہے اور اس کے علاوہ فائز کے فادر کو بھی جیل سے چھڑوانے میں ہو سکتا ہے کہ حریم ہی کام آئے کیونکہ اس کے باس مدسر کافی ریسورس والے پرسن ہیں تو وہ انہی سے ریکویسٹ کر کے فائز کے فادر کو جیل سے رہائی دلوا دے اور اس کے بعد حریم بخوشی فائز سے کہہ سکے کہ وہ جو کرز رکھے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا